موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجبعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة نوح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلنا نوحاً الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم قال یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوه واتیعون وقال عز وجل کما ورد في سورة البقرة یا ایوها الناس یا ایوها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة یا ایوها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل کما ورد في سورة الزاریات وما خلقت الجن من الانس الا لیعبدون وقال جل وعلا کما ورد في سورة البقرة یا ایوها الناس اعبدوا ربكم یا ایوها الناس اعبدوا ربكم وقال جل وعلا کما ورد في نفس السورة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم اللہ خزی في الحياة الدنيا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العصیب رب الشحل صدری ویسر لی امری وحل لقتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم اجعلنا من عبادك المخلصین اللہم اجعلنا من عبادك المخلصین اللہم اجعلنا من عبادك المتقین آمین یا رب العالمین موضوع حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے علمیں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہاری کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا مانی اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں نماز پڑھو پانچ وقت روضہ رکھو رمضان کا صاحبِ نصاب ہو تو زکاة ادا کرو اور صاحبِ استطاعت ہو تو حج کرو اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں خنزیر مت کھاؤ مردار مت کھاؤ خون مت کھاؤ اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ شراب نہ پیو سود مت کھاؤ جوہ مت کھلو شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے ایک لفظ میں اس کے لئے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں ایک بندو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دہاتی تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو مجھے کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بےوقوفی والا سوال کر رہے ہیں کوئی ایک بات تو نہیں ہے دین کی تو بہت سی باتیں آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ لوگ ان سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق لہذا آپ نے جواب دیا بات ختم کہو میں ایمان لائے اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لائے لیکن جم جانا تم مستقم اس استقامت میں قیامت مزمر ہے اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالی کے تمام حکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آئے کر سنائی اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ مکی صورتوں میں سورہ عراف میں سورہ یونس میں سورہ شعراء میں بار بار ان العظم رسول جو ہیں اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کی دعوت ایک ہے یا قوم عبداللہ ما لکم من اللہ غیرو اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم عبداللہ وعطیعون اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت اسی لئے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ بَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لئے کہ میری عبادت کرے گویا کہ غرض تخلیق آدم انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے کس قدر اہم نفس ہے یہ اسی کے لئے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے غلامی ہے اطاعت ہے تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے البتہ اس میں جو بات سمجھ نے کی ہے وہ یہ ہے عبادت ہما تنگ ہما وقت ہما وجوہ درکار ہے اللہ کی بندگی اللہ کی غلامی اللہ کی عبادت اس کا تقادہ کیا ہے ہر وقت ہر آن ہر لحظہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا جائے اس لئے کہ عبد کہتے تھے غلام کو آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا غلام کو جب کہیں آقا قتل کر لیتا تھا اس پر کوئی مقدمہ نہیں رہا نہ تین سو دو کا نہ تین سو تین کا نہ تین سو چار کا کوئی مقدمہ نہیں بلکل ایسے جیسے آپ کی مکری ہو آپ اس کو زبا کریں گوشت کھائیں باٹیں اپنے دوستوں میں تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے مکری کیوں زبا کی اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر زبا کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا اس لئے کہ میرا غلام ہے میرا غلام تھا میں نے اس کو زبا کر دیا اچھا آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا کہ ملازم جو ہے جس نے ملازم رکھا ہے ایمپلائر اور ایمپلائی ریلیشنشپ کیا ہے زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس پہ آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے پہرہ دار ہے بارہ گھنٹے پہرہ دے گا رات کو اس کے بعد جا کے سوئے گا اگر وہ کھانا پکانے والا ہے کھانا پکائے گا کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے آپ کہیں جا کے میرا ٹائلٹ ساف کراؤ وہ ساف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خان سامن ہوں میں آپ کا کھانا پکانے کے لئے ملازم ہوا ہوں ٹائلٹ ساف کرنے کے لئے تو نہیں ہوا یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے یہ ہمہ جہت نہیں ہے ہمہ تن نہیں ہے لیکن غلام جو ہوتا تھا غلام کسی وقت بھی کرنے کر سکتا رات کو بارہ ایک بجے واقع حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا جو حکم دے پورا کرنا ہوگا لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے عبد عبد سے بنا عبادت جیسے بندہ فارسی میں عبد کا لے لفظ کیا ہے بندہ بندہ و آقا تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے تو میں نے ابھی آپ کو شیر سنا دیا زندگی آمد بنا ہے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو تمہارا مقصد تخبیق کیا ہے کہ ہماری عبادت کرو تو یہ عبادت ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی طاعت اللہ کی غلامی اللہ کی بندگی بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصورت ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی دو چار سزی کی بات نہیں ہے ہزار سال سے ہمارا زوال 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 چلا آرہا ہے اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں ہمارے مانی بدل گئے الفاظ کے اسطلاحات کا مفہوم تمتیل ہو گیا ہے اب ہم کیا سمجھتے ہیں عبادت ہے نماز روزہ حج و زکات بس یہ عبادت ہے اور عبادت کسے کہتے ہیں بہت غلط بات ہے سوچئے اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ تو کیا ہم چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لئے تو کیا چوبیس گھنٹے روزہ رکھتے ہیں کیا بارہ مہینے روزہ رکھتے ہیں کیا ہر وقت چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں نہیں یہ نماز روزہ زکاة حج یہ عبادت تو ہیں وہ اصل عبادت ہے بندگی اطاعت غلامی جو ہمہ وقت ہے ہول ٹائم ہمہ جہد ہمہ وجود اللہ کی اطاعت البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے آج سے ساٹھ سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فیرون کے حکم تو مانتے تھے بیگار میں پکڑے جاتے تھے کام کرتے تھے جانے بھی دیتے تھے لیکن وہ فیرون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ ہوگی اطاعت کی جائے ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجود لیکن انتہائی درجہ میں اللہ سے محبت کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ دو بڑی عظیم شخصیت ہیں عمام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہم ان دونوں نے جو definition کی ہے how to define عبادت عبادت ہے کیا تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت و تجمع و اسلیم دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے غائط الحب و غائط ذل والخضور حد درجہ میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجہ میں اس کے سامنے جھک جانا بچ جانا جو حکم دے جو فرمان ہو حاضر یہ ہے عبادت البتہ یہ ہے نوٹ کیجئے عبادت کا کیونکہ جسم ہے وہ ہے اتاق جیسے میرا یہ جسم ہے ڈائیمن کا بزن ہے لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے وہ جان نہ ہو تو جلد جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے جلد سڑنا جائے اصل سے جان ہے جان تو نظر نہیں آتی نظر تو جسم آتا ہے لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے اطاعت وہ نظر آتا ہے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھتے ہیں نظر آتا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے روضہ رکھو ہم نے روضہ رکھا تو چھامنے معلوم وہ معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روضہ رکھا اللہ کا حکم ہے زکاة دو تو ہم زکاة دیتے ہیں تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے زکاة دیئے اللہ کا حکم ہے کہ اگر سائی میں استطاعات ہو تو حج کرو تو جب محمد کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا کہ محمد کر رہے ہیں لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان دے محبت اللہ کی نمبر ایک اور محبت اس کے رسول کی نمبر دو یہ دونے محبتیں ہوں تو ایمان ہے ورنہ نہیں قرآن میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ اشد حبا للہ اشد کا نظر آپ جانتے ہیں شدید ترین جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے لا يومن وحدكم بہت خوبصورتی سے موسیقی